کل بجٹ کا ڈاکیمنٹ پیش کر دیا گیا آج پوز بجٹ پریس کانفرنس سب سے تھوڑی دیر پہلے آپ لوگوں نے ملاحظہ کی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ بجٹ پہیں ٹیکس لگنے تھے اور ٹیکس بھرپور طریقے سے لگے ہیں اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ ریفارمز کے وعدے کچھ جگہوں پر کیے گئے ہیں لیکن بھرپور جو ریفارمز نظر آنی چاہیے تھی وہ ان کی کوئی بات نظر بھی نہیں آ رہی کچھ طبقات بڑے پریشان ہیں کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جو اتمنان کا اظہار کر رہی ہیں اور پھر ایک یہ جو بجٹ ہے مشکل بجٹ تھا مشکل حالات کا بجٹ تھا مشکل سیاسی حالات میں بجٹ دیا گیا مشکل معاشی حالات میں بجٹ دیا گیا لیکن اس کے باوجود جو مشکل فیصلے اور پولیٹیکل ویل جس کی کل بھی ہم بات کرتے رہے اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے وہ جس بھرپور اندازت میں نظر آنی چاہیے تھی اس میں ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہوئی اس میں صحافیوں کے تندو تیس سوالات اور ہر سوالات پر یہی پوچھنا کہ آپ آخر کر کیا رہے ہیں تو ہم اپنے مہمانوں سے بھی آج پوچھیں گے کہ اب بجٹ داکومنٹس آج چکا بہت ساری ڈیٹریلز ہمارے سامنے موجود ہیں ہمارے مہمانوں کے سامنے موجود ہیں اور سب اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں تو کیا کچھ نکل کر آ رہا ہے آج دوسرے دن جب کل بجٹ پیش کر دیا کیا ہے سید شجاعت علی صاحب کرمی رہے ہیں ایف پی سی سی آئی کے سر بہت شکریہ آپ کا آپ بہت زبردست سنتکار بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زشان مرچنٹ صاحب آگستان کے بہترین ماہرے ٹیکس امور سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ محمد احسن ملک صاحب ماہر ہے معیشت اسلام آباد سٹوڈی سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں محمد احسن صاحب ماہر ہے معیشت کے لاہور سٹوڈی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ زشان مرچنٹ صاحب ٹیکس اور ریفارمز کا بجٹ ہم کہہ رہے تھے تو ٹیکس ہے تو بجٹ ہے تو کیا نکل کر اب سامنے آ رہا ہے آج کی پریس کانفرنس بھی یہ بتایا گیا کہ یہ بہترین بجٹ ہے اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہر بجٹ بہترین بجٹ ہوتا ہے بجٹ پریس کانفرنس میں بھی پوز بجٹ میں بھی بجٹ والے دن بھی حکومت کے نزدیک اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا لیکن ہر سال یعنی ہر بجٹ کے بعد ملک میں وہ بہترین نہیں آتی جو آنی چاہیے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل بہترین بجٹ ہے بہت بہترین بجٹ ہے اور جب کل ہم نے ڈسکیشن کیا تھا کہ پرائیمنیسر صاحب ہس رہے تھے تو ہم بھی ہسی رہے ہیں آج تک ہس رہے ہیں ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ سوئے سکون سے کوشش کی لیکن بس وہ کروٹے بدلتے رہے ساری رات ہوں ہوا یہ ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی ڈریکشن نظر آئے اس بجٹ میں ہم چاہتے تھے کہ کوئی ایسا وے فوروڈ نظر آئے کہ ہاں this looks that they mean business this looks کہ یار جو ہم نے ایک دن پہلے ایکنامک سروے پہ ہم نے ان کی بات سنی تھی finance minister کہ nothing doing everybody will have to pay tax and there will be nothing no sacred cows مجھے with respect with due respect مجھے وہ نظر نہیں آیا میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے export کو جو ہے اب normal tax میں لے گئے ہیں یعنی اگر وہ corporate ہے تو وہ 35% دے گا 29% دے گا اب یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی آپ کی income ہوگی اس پہ جو بھی tax rate ہوگا وہ آپ کو دینا ہوگا یعنی اگر company ہے تو minimum tax جو ہے اس سے اچھا کیا اب یہی ایک sector جو ہے final tax میں تھا اب یہی اسی پہ دیکھیں اعتراضات بھی لگ رہے تھے اس sector پہ بڑے اعتراضات تھے کہ سب کو آپ نے normal میں کر دیا یہ کیوں یہ reason یہ ریشنیل یہ دیتا تھا یہ sector اور importer foreign exchange پاکستان سے باہر لے جاتے تو اس لیے ان کو ایک coverage ملی ہوئی تھی وہ coverage اب ختم کر دی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پرانے tax law میں جو 143 بیچہ جو section تھا یا جو اب کے اس میں جو ہے 154 تھا اب وہ ختم ہو گیا پورا پورا اب وہ کچھ چیزیں dividend اور چیزا چیزا لوگ جو ہے وہ final tax میں باقی سب کو اب normal tax لے رہے ہیں اور ایک موٹی بات کا مجھے جواب دے دیں پھر میں شہدوئی کے پاس آؤں جو آہداف رکھے گئے tax کے یہ achievable نظر آ رہے ہیں آپ کو no 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 کیوں یہ بات میں پوچھتا ہوں شہدوئی آپ پر پہلی مرتبہ یعنی آپ انڈسٹریز پر پہلی مرتبہ ایکسپورٹرز پر 29% plus 10% یا 34% plus 10% ایک پرسنٹ سے اتنا بڑا اضافہ تو کیا ہونا چاہیے سب سارے سیکٹر tax دیتے ہیں تو آپ کا سیکٹر کیوں نظر تینک مسود بہت شکریہ دیکھیں سب سے پہلے ایک بات سمجھئے کیا اس بجٹ کو دیکھنے کے بعد کوئی اچانک حملہ ہوا نہیں ایسا نہیں ہوا سب کو پتا تھا ایمی 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 بجٹ بنے گا کس طرح کیا حملہ دیکھیں حملہ تو آپ پتہ ہی ہے کہ کہاں سے ہوتے ہیں اور کس طرح میرا بزنس سے تعلق دیکھیں یہ چیز جو ہونی تھی یہ شاید منٹلی جتنے ایکسپورٹر ہیں وہ پرپیٹ تھے اس چیز کے لیے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو اگر یہ ہوا تو ہونا بھی چاہیے تھا اور صحیح ہوا یہ ہاں اب اس کی بنا پہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایکسپورٹر جو ہے آرٹیکل ون فورٹی تھری بھی جب اپنا اسسسمنٹ آرڈر جمع کرائے گا تو اس کو مینج کرے گا وہ اپنے جو ٹیکسیبل منی آئے اس کو اتنا شوئی نہیں کرے گا اور وہ زیادہ در کوشش کرے گا کیونکہ یہ کرپشن بڑھے گی یہ سکھایا جاتا ہے دیپارٹمنٹ خود آکے سکھاتا ہے کہ اب آپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے تو یہ ایک سچ ہے اس سچ کو ماننا پڑے گا اگر آپ ایک سپورٹر کو اس طرح سسٹم بن بھی جاتا ہے لیکن اگر ایک عادت پڑی ہے کہ مجھے اتنا پروفٹ میرا سال کا آرہا اور اس پر میں اتنا ٹیکس ریٹ بڑھ گیا تو منج کرتے ہیں لوگ اور یہ بات ماننا چاہیے اور اگر یہ بجٹ کے اندر آئی ایم ایف کے ڈیریکٹر سے بنا ہے تو آپ کیا سمجھتے آئی ایم ایف کوئی ریسرچ نہیں کرتا ہوگا کوئی پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کیا کوئی ریسرچ نہیں ان کی پوری ریسرچ ہے ٹیکس ہمیں لگانا تک کس سیکٹر پر لگانا ہے ٹیکس لگا دیا ہے ایف بی آر کی تنگخواہیں بھی بڑھ سامنے آگئی تھانک یو مسعود صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے وہ کمنٹ ہے کہ لگ پتا گیا سب کو کم کم یہ بجٹ جو ہے جیسے ہے کہ یہ کوئی یعنی یہ پریکٹیکلی اگر میں اس کو یہ کہ ہوں کہ یہ یہ کوئی پلیٹیکل گورنمنٹ کا کسی ریگولیٹر کا بجٹ ہے دیا ہوا کہ اچھا یہ چیز ہے اچھا بجٹ برا ہے بجٹ اتنی خراب ہوئی ہوئی ہے بجٹ اچھا برا کو میں اس سنس میں کہوں گا برا اس سنس میں ہے جو اگزس ٹیکس پیرز ہیں جب آپ ان کے ٹیکس ریٹ ایکسٹرا آرڈینری بڑھا دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک وہ ٹیکس پیر ہے جو امانداری کے ساتھ ٹیکس دے رہا ہے تو اگر وہ پنتالیس پلس دس پچپن پرسنٹ دے رہا ہے تو وہ گھر سو روپے میں سے پنتالیس روپے لے کے جا رہا ہے تو اس کو کچھ نہیں بچے گا تو وہ اس کے لیے تو میں یہ کہ گا کہ بھائی میں کیا صرف حکومت کے لیے کماتا ہوں اپنے لیے نہیں کماتا تو اس کے لیے یہ ایک چیلنج آتا ہے دوسری طرف ایک دنیا میں اصول ہے کہ جب ٹیکس کا ریٹ ایکسٹرا آرڈینری ہائی ہو جاتا ہے تو ٹیکس چوری بڑھ جاتی ہے یہ کوئی چھپا ہوا حصول نہیں ہے جو ابھی شجاد صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ ایک سیکٹر اگر پہلے ایک پرسنٹ دے رہا تھا آپ نے اس ایک پرسنٹ کا ریٹ بھی بڑھا دو پرسنٹ کر دیا چلی ایک ایک بڑھ دو آپ آپ کنٹیلوی رکھے گا کیونکہ یہ جو بجٹ جس پر تنقید ہو رہی ہے اب جب پنجاب کا بجٹ آئے گا وہ بہت عوام دوز بجٹ ہوگا تو اس بجٹ دستہ ویس پر وزیراعلا پنجاب مریم نواز صاحبہ نے دستخط کر دی ہیں اور اب تھوڑی دیر میں بجٹ پیش کیا جائے گا اور یہ عوام دوز بجٹ ہوگا جتنی تنقید مرکز کی بجٹ پر ہو رہی وہ سب ہم بھول جائیں گے تھوڑی دیر کے بعد جی وہ میرے خیال انہوں نے پولیٹیکل میرے خیال مائلج لینے کے لیے کہ لوگوں کو کہیں سے کوئی ریلیف نظر آئے کہ ہاں کیا ڈاکیمنٹ پر دستقات ہو گئے ہیں وزیرا پنجاب مریم نواز نے بجٹ ڈاکیمنٹ پر دستقات کر دی ہیں آج بجٹ پیش کیا جائے گا پہلے خبر یہ تھی کہ پنجاب کا بجٹ اور واقع بجٹ ایک دن پیش کیا جائے گا اور اسی دن سے میرا اندازہ تو یہ تھا کہ ایک وزیرا پنجاب مریم نواز نے دستقات کر دی ہیں جی اوہیس صاحب فرمائیے گا میں صرف دو تین سیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہے ایک تو ایکسپورٹرز کی جب بات ہو رہی تھی تو دیکھیں وہ موجودہ ایک فیصد دی رہا تھا ایک کو دو فیصد کر دیا افورڈیبل تھا اب آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انکم بیس کریں ابھی وہ ان کو اف بی آر کے سسٹم پر ٹرسٹ نہیں تو وہ انکم بیس ٹیکسیشن صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس ریٹ بڑھ گیا یا کوئی چیز ہو گئی رہا ان کے سسٹم پر جو چیز آتی ہے اس کے مسائل آتی ہیں اسی طرح لیکن میں نے پنجاب کی بات کی تو حسن کر دیا گیا ہے ڈاکومنٹ لیکن مسود جو بھی سبائی کبینہ کا اجراعہ کی ہوا اس میں ترقیاتی بجت میں 14 14 ارب روپیہ کا رکھا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ٹیکس برائے بغیر مالیاتی جرائے سے ریوینیو میں ترک پن فیس جائے وہ اضافہ کیا جائے گا سلانہ ڈیویلپنٹ پلان میں ستر نئی میگا پروجیکٹ شامل کیے گئے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو سابقہ ریوینیو حدر 625 روپیہ جبکہ مجھوسیٰ حدر جو ریوینیو کا 960 ارب روپیہ مقرر کیا گیا ہے اور 960 ارب ریوینیو سبا ارب روپیہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا مقرر کیا رہے ہیں جندم کا قرضہ تین سو فجتر ارب روپیہ کی منظوری دی گئی ہے اور حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ سوٹ کی مطمئی چوون ارب روپیہ سے ضائعی بلچت ہوگی لیپ ٹاپ سکیم اس کا تسلسل رہے گا اس میں 6 ارب روپیہ رکھے جا رہے ہیں اسی طرح پی کالائی انڈورمنٹ فن کے لیے 5 ارب روپیہ کی منظوری دی گئی ہے سوشل پورٹیکشن کے لیے 130 ارب روپیہ مختص کیا رہے ہیں جس میں 110 ارب روپیہ کا اضافہ کیا گیا ہے پنجاب نے ایس پی آر ٹارگر سے 36 فیسے زائد پیکش کٹھا روا مالی سال اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 2023 بجر کی سپلیمنٹ گران میں 200 ارب روپیہ منظور کیے گئے ہیں جو بجر سے حق کے جو خرچ کیے جاتے ہیں حسین صاحب بڑے اچھی فیگر صاحب بتا رہے ہیں یہ بتائیں کہ خسارے کا بجٹ ہے یا منافع کا بجٹ ہے لیکن جب بیداد شمار چیزوں کو دیکھیں تو خسارے پر کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں لیکن جب مکمل ان کی جو برش پجاب سمیلی میں لے کریں گے جب ہمارے پاس آئیں گی تو وہ بہت شکریہ آپ کا حسن رضا صاحب بہت شکریہ محمد حسن ملک صاحب سر آپ فرمائیں احمد ہوئی صاحب نے تو بتایا کہ جی سسٹم موجود نہیں ہیں کہ جب آپ نے ٹیکس لگائیں تو ان ٹیکس کو وصول کر پائیں گے مرچنٹ صاحب بھی فرمارے کہ بگ نو آپ آدھا مکمل نہیں کر پائیں آپ کا کیا بسم اللہ رحمن رحیم مسود مسود جو سٹارٹ میں آپ نے بات کی میں پہل اس پہل آنا چاہ رہا ہوں کہ چھتر سالوں سے ملک ایک نازخ دور سے گزر رہا ہے اور ہر بجٹ ہم نے مشکل حالات میں دیا ہے اور اس کے بعد ہر بجٹ کے بعد پوسٹ بریفنگ میں ہم نے جب جیسے باقی سارے بھائیوں نے بجٹ آیا ہے یہ اگزیسٹنگ ٹیکس پیرز کے اوپر ایک تلوار لٹکا دی آپ نے ہم اس کو اور بہتر کریں گے اور میں نے کہ آپ نے ریل سٹیٹ سیکٹر کے ساتھ کیا ہے ہم تو بات کہہ رہے تھے کہ آپ جو ڈیویلپر ہیں پرائیوٹ جو بیلڈرز کے پروجیکٹ ہیں ڈیویلپر کے ان کی ایف بی آر ویلیو کو لائیں نہیں وہ ہم ان کو لے کر آرہے ہیں ہم ہمارا پرابلم یہ انفورسمنٹ کا ایشو ہے میرا یہ انیلیسز ہے پرابلم یہ ہے اس وقت کوئی 4 ملین کے لگ بگ فائلر ہے پاکسان کی اس کی سٹرنٹ کو بڑھائیں گے کیسے فائلر کی ان کی کپیسٹی نہیں ہے میں اسی وجہ سے ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں کہ ایف بی آر میں ریفارمز لے کر آنی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے مجھے یہ فیر ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جیسے میڈم شمشاد ایف بی آر میں ریفارمز لانا چاری تھی اور بچاری چار مہینے کے بعد اپنا ٹرنیور پورا کر کے چلی گئی ہماری بیوروکریسی کہیں ہمارے فننس منسٹر صاحب کو بھی نکام کر کے واپس باقی فننس منسٹر کی طرح اب تک کون کامیاب ہوا ہے اس شیر کے سامنے اس شیر کا شکار کوئی نہیں کر سکا سر اب تک اور ہاں تنخواہیں بڑھ گئیں مزید ایف بی آر کے تمام لوگوں کی تو ہو سکتا ہے یہی ریفارمز جو آگے کرنی ہوں یہ پوچھا آپ نے فننس منسٹر صاحب سے کہ کل یہ پیپلز پارٹی نے کیوں این بخت میں منع کر دیا تھا کہ وہ بجٹ جلس میں شرکت نہیں کریں گے میں نے تو کہا تھا کہ دیگر مسائل کے ساتھ قائمہ کمیٹیوں کا معاملہ ہے اور آج قائمہ کمیٹیوں کا نوٹیفکیشن آئی آئے سلیم آنڈوی صاحب کوئی سینڈنگ کمیٹی بنا دیا نا اور جو تھوڑا سا پی ایس دی پی ایشیو تھا سن جورمنٹ کا وہ بلاول صاحب سے ساگ دار صاحب نے جا کے اس کو سٹل کروا لیا بات یہ ہے مسعود بھائی میرا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ فانانس منسٹر صاحب ایس بی آر کی ٹیم یہ مطلب کب مچیورٹی دکھائیں گے کہ آئیم کوئی چیز یہ کیوں نہیں سمجھ بلکل آپ جو آپ کی تشویش بلکل بجا ہے اس تشویش کا اظہار تو ہم مسلسل اپنی ٹرانس میشن میں کر رہے کل بھی کرتے رہے اور آج بھی یہ تشویش موجود ہے کاشیف انبر صاحب صدر لاہور چیمبر آف کامر سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج جب بجٹ کل سن لیا اور آج دیکھ لیا بجٹ تو اب آپ کے ذہن میں کیا ہے حکومت تو بتا رہی بہترین بجٹ ہے اور اس موقع پر اس سے اچھا بجٹ ہو نہیں سکتا دیکھیں حکومت کا تو موقع یہ ہے کہ ٹیکس اس پہ لگا ہے جس کی پوزیشن ہے اس کو افورڈ کرنے کی لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے پھر وہ ہی کام کیا ہے جس کا ہم بار بار اندیا دیتے ہیں کہ ہماری پولیسیز اور ٹیکس اس سیکٹر پہ لگتا ہے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں اور میں یہاں پر ایک بات آپ کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے کلیر کرنا چاہوں گا جو یہ ریٹیل سیکٹر میں جس کو انریجسٹر کنسیڈر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو انکم ٹیکس میں ریجسٹر ہیں اب بات یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کا قانون اور ہے انکم ٹیکس کا قانون اور ہے کبھی آپ نے ریٹیلر کو تو ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ انریجسٹر نون فائلر جو شخص انکم ٹیکس میں آ گیا اب اس پہ چار پرشنٹ لگانا اور جو ایک پرشنٹ سے سوہ دو پرشنٹ کیا گیا یہ بھی اسی کے اوپر کیا گیا ہے اب دیکھیں اب دس is دا کاؤس جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کی دوبارہ بڑھ گئی ہے جو پہلے بھی ایک پرشنٹ تھا وہ مینوفیکچرر جیب سے دے رہا تھا اب بھی سوہ دو پرشنٹ مینوفیکچرر نے دینا ہے تو بات یہ کہ ہمارے پاس جو ساری بیس ہے اور ہم نے اس کو پھر ایزیلی ٹارگٹ کیا ہے اس پہ ٹیکس بڑھا دیا جو ٹیکس نیٹ کے اندر اگر آپ ایکسپورٹ کی بات کر لیں مجھے اس بات پہ اتراز نہیں ہے کہ آپ ایکسپورٹ کو نومل ٹیکس ریجیم میں لیا ہے پر میں یہ سوال ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی ڈالرز کا شارٹ فال ہے جو ایکسپورٹ سیکٹر ہے جو آپ کے ملک کے اندر ڈالرز لے کر آ رہے آپ اسے کہتے ہیں جی کہ نومل ٹیکس ریجیم کے اندر آ جاؤ تو کیا ایسا انویسٹر ایسا شخص ایسی انڈسٹری اور ہمارے وہ لوگ جو اس ملک سے باہر جا رہے ہیں ان حالات کی وجہ سے تو کیا ہماری ایکسپورٹ اس ملک کے اندر یا ہماری انڈسٹری دوسرے ملک کی طرف نہیں جائے آپ سمجھ سیں کہ اس پر ٹیکس وئی ون پرسنٹ ہونا چاہیے چاہے وہ اپنا پیسہ باہر پار کر کر رکھے چاہے پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ نے کم ٹیکس پے کیا اور سرویسز سیکٹر نے زیادہ ٹیکس پے کیا تو اس مراج کے باوجود بھی ایکسپورٹ نہیں کر رہا نا ٹھیک ہے میری طرف سے آپ اس کو نورمل 35% لگا دیں اگر آپ یہ سمجھتے تو آپ اس سیکٹر کو کیوں نہیں پکرتے جو آپ کی اس وقت دبائی میں انڈسٹری گیارہ بلین ڈالر کی نکلی ہے آپ کا جو بیس بلین ڈالر ہے آپ دیکھیں ہم جو آپ کے ملک کے اندر لارہ ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ جو ایکسپورٹر ملک کے اندر جو باہر پیسہ رکھتا ہے میں اس وقت صرف مثال آئیٹی سیکٹر کی دوں گا آئیٹی سیکٹر جتنی سوفٹ ویر بڑے اپنی اکانومی کو اور اپنے ڈالر کو بزبوتی کی طرف نہیں لے بجا فرمار رہے ہیں دشان مریشنر صاحب وہ جو آپ کا بگ نو تھا نا وہ تھوڑا سا مجھے جواب یہاں سے مل گیا اسے مزید ایکسپلین کیجئے گا اور پیسہ پھز گیا اور یہ انسیٹرنیٹی ہر وقت موجود ہے اس کو ختم کرنے کے ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو ایلیمنٹ سے کل وہ بجٹ تقدیر میں بھی نہیں ملے آج کی پریس کانفرنس میں بھی نہیں ملے جو پولیسی فریم ورک نظر ہی نہیں آرہ کہیں میں گورنمنٹ کی اپروش نظر آ رہی ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے ہم یہ دعوی تو بڑے وصوک سے کر رہے ہیں کہ ہم ایٹی کی ایکسپورٹ کو دس بلین ڈالر دس سے بیس بیس سے پچاس بلین ڈالر پہ لے جائیں کریں گے کیسے جب آپ نورمل پریمیٹنس یہاں نہ بھیج ایک بات یہاں اور کہ اگلے دو سے تین سال میں پوری ٹیکنالوجی بہت بڑی اس میں تبدیل آنے باری ہے اور ہمارے ہاں وہ ایڈبانس کورسز ہو ہی نہیں رہے جو اس وقت دنیا میں ہوں جو ہم کل بھی بات کر دیکھ بیس چیزیں آویلیمن نہیں جیسے ہمارے پاس راو مٹیریل مینی فیکچرن کے لئے آویلیمن نہیں ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا بھی راو مٹیریل جس نے کام کرنا ہے بڑی بڑی یونی وی جو کورسز اس وقت کرا رہی ہیں وہ آوٹ ڈیٹیٹ ہونے جا رہی جناب اس وقت AI کا زمانہ شروع ہو گیا اور وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا جس نے Artificial Intelligence کو نہیں سمجھا اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ سنک نہیں کیا تو وہ outdated ہو جائے گا اب تو یہ بات آرہی کہ موبائل فون تھوڑے ارسی میں آوٹ ڈیٹیٹ ہو جائے گا میں بھی ویڈیو دیکھ رہا تھا دو چار دن پہلے کہ اب ایسی گیجٹ آ جائیں گے کہ آپ کو موبائل فون کی ضرورت نہیں پڑے گی میں کہہ رہا ہوں مسلسل جو ہم بات کر رہے تھے کہ education پہ invest کریں health پہ invest کریں infrastructure پہ سوال ہوا تھا فائنس منسٹر صاحب سے ابھی تو سوبو کا سبجیکٹ ہے مسئلہ یہ بات بڑی سادہ سی ہے کہ سوبے فیڈریشن سے اپنا شید لیتے ہیں اور پھر اپنا بجٹ بھی کرتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا کہ مریم نواز صاحبہ نے سائن کر دیا عوام دوست بجٹ جیسے کل ایک عوام دوست بجٹ آیا آج ایک اور عوام دوست نہیں کہہ رہے نا بیترین بجٹ ہوگا بہرحال وہ آئے گا تو ہمیں سمجھ میں آگے لیکن پرابلم کیا ہے دیکھیں آپ کو آج اگر میں جو ہمیں بنیاد رکھنی ہے تو ہمیں بتانا چاہیے کہ اگلے سال چار سال گا پانچ سال کا ٹیکس سن فریم ورک کیا ہے یہ ٹیکس سن ریٹس ہوں ہمیں اسے نہیں بدلیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ ہر سال وولیٹیلیٹی میں اتنے رہتے ہیں کہ آپ دیکھیں نا آپ کی تنخواہ پر ٹیکس بڑھا دیا سلاپ چینج کر کے اس کے ریٹس کو شفل کر دیا پہلے ساٹھ لاک روپے پہ پہتیس پرسن دے رہے اکتالیس لاک روپے آپ کو دو لاک ستر روپے سالانہ فرق آگیا ٹھیک ہے جی مہینے کا میں بتایا اب انکم ٹیکس جو انڈیویجول یا اے او پی ہے اس کے اوپر تقریباً ساڑھے بارہ لاک روپے کا فرق آگیا آئی ایس لائب میں میں کیا صرف گورنمنٹ کیلئے کام کر رہا آپ پر تو بڑا بوج آئی ہے جیسے جتنے پروفیشنل سیاں پر کار کر رہے ہیں ان کے لئے تو مشکل وقت شروع ہوگا کیا ہم وہ پاس آن کریں گے پاس آن کرنے سے کیا ہوگا انڈ کنزیور کی کاؤس پڑھ جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایز نیشن اپنی ذمہ داری تو آج تک ہم نے سمجھی ہی نہیں ہے ہم تو ہر چیز پاس آن کرتے مسئلہ آتا ہے اس آم آدمی پر پھستہ صرف وہ ہی ہے اور انفورچنٹلی اس بجٹ کا امپیکٹ پی یہ ہوگا کہ پھسے گا وہ ہی ایک آم آدمی یہ جو آپ سر بڑا خوش ہوا تھا وزیرا آسم صاحب کے موز سے سنا کہ اگلا پانچ سالہ پلان ہم دیں گے آئی ٹی پہ کام کرنا ہے ہم نے زراعت کی کیا کرنا ہے ہم نے وہ ساری چیزیں تو کہیں نظر ہی نہیں آرہی نظر تو یہ آرہا ہے کہ احتجاج کر رہی ہے اپنے ساتھ ہی ادم اعتماد کا اشتار کر رہے بزنس کمیونٹی پریشان ہے ٹھیک آپ ڈیویڈنٹ پر ٹیکس لگانے کی بات کی سٹرک پارکٹ ایک ہفتہ تک بیٹھی رہی صرف ایک افوہ پر اور آج اگ دم سے شٹ اپ کر گئی تو یہ بڑے نازک معاملات ہوتی مسود دیکھیں پہلے تو ایک بات میں کلیر کر دوں شاید یہ تھوڑے سی کنفیوزن ہے آپ نے میرے پر ٹیکس لگا دیا میں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے لگنا چاہیے تھا ٹیکس ٹھیک ہے لیکن آپ اس انڈسٹری پر ٹیکس نہیں لگا رہا 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 ہوں میں لوگوں رہا ہوں میں ٹیکس بھی دے رہا ہوں اور ایکس پورٹ سے فورن ایکس چینج بھی لے کر آ آپ بزنس ایسا ہے کہ بیلوم لگمہ میں سیٹیفکیش چاہیے لیکن آپ اسی بجٹ میں دیکھیں آپ اس انڈسٹری پر ٹیکس نہیں لگا رہے جو انڈسٹری کو آج کلیم کر رہے کہ میں ساڑھے تین بلین کی انڈسٹری ہوں لیکن شاید یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ آئی ٹی کی ایکس پورٹ کے اوپر جو بل جاتا ہے اس کے اوپر کوئی کنٹرول تو ہے نہیں کہ میں جو سرویس دے رہا ہوں کس پرائس میں دے رہا ہوں جس پرائس لگ رہا ہے کہ سبجیکٹ کو سمجھنے کی لیے حکومت کو سر کوئی سمجھنے کی بلین بلین کے بلین 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 سبجیکٹ کو سمجھنے بلین 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 دیکھیں یہ جدید دور کی چیزیں ہیں جو پولیسیز بنا رہے وہ ان کے زمانے کی چیز نہیں ہے ان چیز کے ایک بریک کے بعد اس پر بلین بیک کل وفاقی بجٹ پیش کیا گیا جس میں ٹیکس کی بھرمار تھی اور آج پنجاب کا بجٹ پیش کیا رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ ان کی رہے تھے کہ اب دو نمبریاں شروع ہو جائیں گی ایف بی آر کیا کرے گا مختصر بتائیں پھر میں آگے بھولتا ہوں مجھے پتا ہے اس کے بعد مجھ پر بہت ساری باتیں آئیں گی اور میری کمپنی کو بھی ٹارگٹ کہ جائے گا دیکھ ایف بی آر کے اندر میں آپ کو یہ بات آپ کو سمجھ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے میرے پر ٹیکس لگا دیا میں نہ قبول کر لیا لیکن کیا یہ سرکار یہ حکومت اس بات کی شوریٹی دے گی کہ مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ آئی ٹی پر کیوں نہیں لگا رہے آپ پر کیوں لگا رہے یہ سارا معاملہ تو محمد ہوئی صاحب یعنی ہم اپنے اردگرد میں بھی دیرد گئے تو معاملات اتنے خراب نہیں ہیں دوسرے ملکوں میں بھی پولیسیز ہیں کچھ ان کی اچھی پولیسیز ہوں گی وہ چل رہی ہوں گی تو مورو لیس ہم بھی چاہ آپ انڈیا کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کو دیکھ لیں سارک ممالک کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی سیم اسی طرح کے ایشوز ہیں اور ان کی اکانومی میں بھی یہی سارے معاملات ہیں اور اگر نہیں ہے تو ان کی طرح کی پولیسی ہم لوگ لے رہے ہیں تاکہ یہ مسائل نہ ہو بیسیکلی مسئل صاحب دیکھیں جو سب سے بڑا پہلو ہے جس پہ ابھی جیسے ہمارے باقی دوست بھی بات کر رہے ہیں اگر آپ اس کو بزنس کمیونیٹی کو غور کریں تو جو ان کا سب سے بڑا شاید ٹیکس لگانا اتنا تکلیف نہیں دیتا جتنا ان کا ٹرسٹ نہیں ہے ایف بی آر کے اوپر جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے وہ فیرلی اپلائی کیا جائے گا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ملک کے ٹیکس کے نظام کا فیڈرل بورڈ کے اوپر اور ان کے ٹریٹمنٹ کے اوپر ہماری بزنس کمیونیٹی کو ٹرسٹ نہیں تو گورنمنٹ کو ظاہر ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے دوسری رہگی بات کمپیرزن کی تو فرینکلی اگر آپ کمپیرزن کر لیں پاکستان کے ٹیکس ریٹس کا پہلے تو انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش میں کسی ظاہر ہے ڈیویلکم یہ تو وہ ملک ہیں جو بلکل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے اور کسی دور میں ان کی اکانومی یا ہمارے برابرتی یا ہمارے سے کم تھی آج تو شاید ہمارا کمپیرزن ہی کسی کے ساتھ نہیں ہے ان ملکوں کے ساتھ یعنی ہمارے تمام جو پالیسی میکرز ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اس بات کے اوپر کہ بنگلہ دیش کی اکانومی آج ہمارے سے کتنے اوپر ہو گئی سری لنکا کے حالات ایون ڈیفولٹ ہونے کے بعد ہمارے سے برے نہیں ہیں انڈیا تو خیر ظاہر ہے اس نے تو جس طرح کی اکانومی نے اس نے سپیڈ اپ کر لیا ہم اس کے مقابلے میں کہیں پہ بھی نہیں آرہے ہوتے وہاں پہ اگر آپ کمپائریزن دیکھیں تو لوگوں کو کس طرح سکوٹ کیا جاتے آپ انڈیا کو اٹھا کے کبھی سٹڈی کریں تو وہاں پہ کوئی فورن انویسٹر آتا ہے تو سٹیٹ کا پرسن اسے کوئی ایک مشین دی 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 ہم نے کیا ہم سرکار بھی کرتی ہوگی ان کی ٹیکس بلکہ پچیس سال میں میں کہوں گا وہ تو ایک انقلاب برپا کر دیا اس سے پہلے ان کی سنتی انقلاب آیا اور اس رفعہ آئی ٹی اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھتا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہم سے پیچھے تھی ان کی کرنسی کمزور کرنسی تھی مسجد ایک چیز جرہ اور کریں آپ مجھے بتائیں ٹیکس پولیسی بنانا کس کی ذمہ داری ہے یہ پولیٹیشن کی یا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ہمارے ہاں انفورچونیٹلی جتنا بجٹ میں ٹیکس میز لی جاتی ہے جو ٹیکس پولیسی بنائی ہوتی ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریوی لیڈ کر رہا ہوتا اندر ہو رہا ہوتا ہے اور آپ اگر ایک کلیکٹر کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارا ٹارگٹ پچھلے سال تھا نوہزار اگلے سال کر دیا بارہ ہزار اور اس کو میں تھرٹی ایٹ پرسن بتا دیا اب تم نے اس کے مطابق لاؤ بنانا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ ایزی وی آف کلیکشن کہاں سے آ سکتی ہے وہ سمپلی وہاں پہ جمع تفریق ہو رہی ہوتی ہے وہاں یہ کہتے ہیں کہ اتنا ٹیکس ریٹ یہاں بڑھا دیں گے تو یہاں سے آجے گا آپ ملک کے مسائل حد کر لیتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے ایک کتاب کے اندر ملک کے مسائل حد کرتے میں یہاں بات رکھ چاہتا ہوں کاشف صاحب میرے خیال میں ان کی کچھ زیادہ مصروف کیا تو برشن صاحب نے کئی مرتبہ یہاں پر گفتگو کی کہ اگر ٹیکس آپ نے کلیکٹ کرنا ہے تو تین بڑے سیکٹر سرویسز زراد اور انڈسٹری یکسہ ٹیکس کم کر دیا جائے تو ٹیکس کلیکشن آپ کی ہو جائے گی اس طرح کے کوئی تجویز کیسی ہے بہت زبردست ہے ٹیکس ہونا چاہیے ہم تو یہ کہتے ہی نہیں کہ کسی بھی سیکٹر کو ٹیکس نیٹ سے بائر رہنا چاہیے لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ جس طرح ٹیکس کو زیادہ کرتے جائیں گے چوری کے فلائنگ کے فیک انوائس کے ایشوز دوبارہ کھڑے ہوتے جائیں گے تو یہ ہمیں پالیسیز بناتے وقت یہ دیکھنا ہے اور پھر جو ایک بات ہے کہ جو ٹیکس ہم دیتے ہیں فستہ کون ہے آرڈٹس کس کے ہوتے ہیں پنیلٹیز کس کی ہیں اٹیچمنٹ کس کی ہیں پرابلم کس کے اوپر ہیں اس سسٹم کو اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے یہاں سے شروع کریں کہ آپ ٹیکس پیر کو کوئی اختیار دیں آپ کے سارے اختیارات ٹیکس کلیکٹرز کے پاس ہیں جب تک آپ ٹیکس پیر کو کوئی اختیار نہیں دیں گے اس کے سنوائی نہیں کریں گے اب مجھے نہیں پتا اس بجٹ میں انہوں نے شاید موجود ہیں محمد ویش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بارد ہم مفتوگو کو آگے بڑا